موسیقی اسلام علیکم فرنڈز خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ آج کی اس ویڈیو میں ٹی وی کی ایک مشہور ایکٹرس اسما عباس آئبا کی بائیوگرافی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں نے موبائل کے ذریعے ان سے انٹریویو لیا تھا انہوں نے جو ڈیٹیلز مجھے دیں ان کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بیسے ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہے انٹرنیٹ کے اوپر ان کی تمام تر ڈیٹیلز موجود ہیں پر پھر بھی ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیلیکن کو کلک کریں تاکہ میرے آنے والے تمام تر لیٹسٹ ویڈیو کی آپ ڈیٹ آپ کو مل سکے آسمہ صاحبہ کا اصلی نام کلزم احمد بشیر ہے ان کے والد صاحب نے یہ نام رکھا تھا ان کا جو نام تھا لوگوں کو کافی ڈیفیکلٹ لگتا تھا اسی لیے وہ ٹھیک طریقے سے پرنونس نہیں کر سکتے تھے ان کی بڑی بہن بشرا انساری صاحبہ نے لبیہ ٹی وی میں آئیں تو ان کا نام آسمہ رکھتی ہے اس کے بعد سے ان کو لوگوں نے آسمہ کے نام سے ہی پہچانا اور اسی نام نے ان کو بہت شہرت اور عصد دی آسمہ صاحبہ دو فروری کو کراچی میں پیدا ہوئی سٹار ایکویریس اور ہائٹ پانچ فٹ دو انچ ہے انہوں نے اسلام آباد اور لاہور افا کوریج سے اپنی تعلیم مکمل کی والد کی طرف سے یہ شیخ ہیں جبکہ اپنے ہزبنٹ کی طرف سے یہ گل ہیں ان کی مادری زبان پنجابی ہے ایکٹرس اور سنگر کے ساتھ ساتھ ڈریس ڈیزائنر اور فرنیچر ڈیزائنر بھی رہی انہوں نے اپنا سالون بھی چلایا اور شوکیہ طور پہ انہوں نے کلاسیکل رکس بھی سیکھا ہے ان کے والد کا نام احمد بشیر تھا جو کہ فلم میکر اور جرنلسٹ تھے ان کے والد صاحب ہالی وڈ سے فلم میکنگ سیکھ گئے تھے ان کی والدہ کا نام محمودہ احمد بشیر ہے یہ ٹوٹل پانچ بہن بھائی ہیں چار یہ بہنیں ہیں اور ایک ان کے بھائی ہیں بشران سارے صاحبہ سنبل شاہد نیلم احمد بشیر صاحبہ ان کے بھائی اور سب سے چھوٹی بہن بھائیوں میں اسما صاحبہ خود ہیں میں آپ کو اللہی بتا چکا ہوں کہ ان کے والد کی طرف سے ان کی جو کاسٹ ہے وہ شیخ ہے تو ان کی جو بہنیں ہیں وہ ان کے جو شہر کے نام ہیں یا کاسٹ ہیں انہی کے نام کے جو لاسٹ وڈ آتے ہیں یا سٹارٹ کے وہ اپنے ناموں کے ساتھ لگاتی ہیں 26 جنوری کو کرنل عباس گل صاحب سے ان کی شادی ہوئی جب ان کی شادی ہوئی تو یہ 23 سال کی تھی اگر آپ نے ان کا انٹریویو دیکھا ہے تو اپنے انٹریویو میں انہوں نے تمام تر بات اپنی جو لف میریج ہے اس کو لے کے بتائی ہوگی ان کے جو ہزبنٹ تھے وہ آلیڈی شادی شدہ تھے اور 10 سال ان کی شادی کو ہو چکے تھے پر ان کے بچے نہیں ہو رہے تھے اپنی جو پہلی وائف تھی ان سے بے تہاشا محبت کرتے تھے اسما صاحبہ سے ملاقات سے پہلے ان کے ہزبنٹ کا یہ ماننا تھا کہ وہ جب بھی اس دنیا میں اگر رہیں گے تو صرف اور صرف اپنی وائف کے لیے رہیں گے انہوں نے کبھی زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی شادی دوسری ہوگی جبکہ فیملی کے طرف سے ان کو پریشر تھا کہ بچے نہیں ہو رہے تو آپ دوسری شادی کر لیں پر انہوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی دوبارہ دوسری شادی نہیں کریں گے پھر الحمرہ میں ان کی ملاقات ہوئی اسما صاحبہ کے ساتھ اور پہلی ہی ملاقات میں ان دونوں کو آپس میں محبت ہو گئی جس وقت ان دونوں کی شادی ہوئی تقریباً دو مہینے کے بعد ان کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد جو ان کے وائف تھی پہلی ان کے ہزبنٹ کی وہ تھی آؤٹ آف کنٹری انہوں نے جب یہ نیوز میں خبر پڑی تو پہلے ان کو اس چیز کا رنج ہوا پر بعد میں جب ان کی ملاقات اسما صاحبہ سے ہوئی اور انہوں نے اسما صاحبہ کو ایک بہت ہی نیک دل خاتون پایا تو آہستہ آہستہ وہ ان کی بہن بن گئی انہوں نے کبھی بھی ایک دوسری کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک ایسے رشتے میں ہیں جہاں پہ اکثر اوقات کبھی بھی دو بیویاں خوش نہیں رہتی اور ان کے جو ہزبنٹ تھے انٹریویو میں انہوں نے بتایا کہ وہ اکثر اوقات حیران ہوا کرتے تھے کہ ان دونوں کا جب پیار ہے وہ اتنا زیادہ ہے تو اسما عباس صاحبہ کی اچھائی کی مثال یہی سے مل جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ میں بعد میں آئی ہوں تو جو ان کی پہلی وائف ہیں زیادہ حق ان کا ہے اور ان کو زیادہ مقام ملنا چاہیے یہی وجہ تھی کہ آسمہ عباس صاحبہ نے ان کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزاری اور ایک کامیاب وائف بن کے دنیا کے سامنے یہ ایگزمپل رکھا کہ ایک ہی گھر میں دو بیویاں ایک ساتھ خوشحال رہ سکتی ہیں ان کے چار بچے ہیں تین بیٹے اور ایک بیٹی زارہ نور عباس جو کہ ایک مشہور ٹی وی ایکٹرس ہیں ان کی بھی شادی ہو چکی ہے اور ان کی جن سے شادی ہوئی ہے وہ بھی ایک ایکٹر ہیں اسد صدیقی صاحب کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے اگر ان کے شعبیس یا کریئر کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ایک ایسی فیملی سے تھی جہاں پہ سبھی جو ان کی بہنیں تھی اور ان کے والے صاحب وہ شعبیس سے منسلک تھے تو کسی کو بھی ان کو انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت نہیں تھی آلریڈی ان کی فیملی کو لوگ جانتے تھے پہچانتے تھے پشرا انصاری صاحبہ بھی ایک مایاناس فنکارہ ہیں انہوں نے بھی بہت سال پہلے سے اپنا کریئر شروع کیا تھا اسی طریقے سے اسما صاحبہ کا جو کریئر تھا وہ بھی بچپن سے ہی شروع ہو گیا تھا ایس سنگر نوجوان نسل ایک شو ہوا کرتا تھا بچپن میں انہوں نے اس میں ایک سونگ گیا تھا اس کے بعد انہوں نے سنگنگ چھوڑ دی تھی جب انہوں نے کم بیک کیا تو پھر انہوں نے ڈراموں سے دوبارہ پھر سے شروعات کی پہلی باری آئی تو جیو ٹی وی کا ایک ڈراما تھا اس کا ایک شادی کا سونگ تھا وہ انہوں نے گیا تھا اس کے علاوہ دی فائن ٹرابل فلم میں مان جاؤنا فلم میں انہوں نے سونگز بھی گئے اور آدھکاری بھی کی جی ٹی روڈ جو کہ ایک مقبول ڈراما رہا اس کا جو سونگ تھا وہ بھی انہوں نے ہی گیا تھا اس کے علاوہ بھی انہوں نے بے شمار سونگز گئے ہیں پی ٹی وی کا مشہور ڈراما ففٹی ففٹی اس کا یہ حصہ رہی ہے نوکر ٹی وی دا یہ آپ نے سین دیکھا ہوگا اگر آپ یوٹیوب کے اوپر لکھیں گے بھی تو بھی نوکر ٹی وی دا کے نام سے جو ان کا ایک کلپ تھا وہ آپ کو نظر آ جائے گا یہ تو انہوں نے بے شمار ڈراموں میں کام کیا پر یہاں ان کی کچھ ڈراموں کے نام میں لیتا چلوں جنم جلی ننہی ادران جہ رانجہ کر دی اس میں انہوں نے بولے کی والدہ کا ایک امدہ اور بہترین کردار آدھا کیا تھا جی ٹی روڈ اس کے علاوہ دوہزار بیس میں دکھاوا ڈرامے میں کام کیا اور زیبائش ڈرامے کا یہ حصہ رہی آپ کو بتاتا چلوں کہ زیبائش ڈرامہ دسمبر دوہزار بیس کو یعنی کہ لاسٹ یئر کا جو لاسٹ منتہ اس میں ختم ہوا تھا انہوں نے مان جاؤنا تیفہ انٹربل اور سوپر سٹار سلمز میں کام کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے میوزک ویڈیو بھی بنائی ہائے میری انگوٹھیاں بشران ساری صاحبہ کے ساتھ ان کا یہ سونگ ہے اور بعد میں ان کا ایک جو سونگ بڑا مشہور ہوا جو ملینز تک جس کے ویوز گئے وہ تھا ہم سائے ماں آ جائے وہ بھی اپنی بہن بشران ساری صاحبہ کے ساتھ ہی ان کا سونگ تھا ویل آسما عباس صاحبہ ایک بہترین اور مجیوی ایکٹرس ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کریں آمین سم آمین کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ